بار اس سیشن نے ہمیں ادھر دعوت دی اور ہمیں عزت بخشی اور آج اس پہ میں خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ میں اپنے صبح کے اندر صبح کی انتہائی تعلیمی آفتہ اور انصاب کے دائرے سے تعلق رکھنے والے حضرات سے میں مخاطب ہوں تو میں یہ اپنے لئے اعزاب سمجھتا ہوں اور ساتھ ساتھ ہم اس ملک کے سب رہنے والے ہیں اور ہمارے اور آپ کے عوام کے اور آپ کے مشکلات حالات ایک جیسے ہوتا ہے کئی بار آپ حضرات اور ادھر اس انصاب کے ادارے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی حالات نے اس بات پہ مجبور کر دیا کہ تم لوگوں نے یہاں اس ادارے کے ہوتے ہوئے بی روڑوں پہ نکلنے پہ مجبور ہو گیا اور اس ملک کے اندر آپ لوگوں کو انصاب حق نہیں ملتا تھا لہٰذا آپ لوگوں نے بہت قربانیوں کے باوجود تم لوگوں نے روڑوں پہ نکل کر کے اپنے حق وصول کے لئے آواز اٹھانا شروع کر دیا لہٰذا ہم تو عوام ہیں اور ہم ان اداروں کے طرف دیکھتے ہیں اور آپ حضرات کے توسط سے اس ملک کے اور ریاستی اداروں سے اپنے حق انصاب جمہوریت مساوات اسلامی نظام عادل اس کی حاصل کرنے کے لئے ہم اس ملک کے آئین کے اندر رہتے ہوئے ہم جد جہد کرتے ہیں لہذا ہمارے ملک کی حالت پہ اگر مداخلت شروع ہو جاتے ہیں آئین کے اندر انڈر پیری شروع ہو جاتے ہیں جمہوریت منپسندی کے بنیاد پچھے دی جاتے ہیں اور وہاں جمہوریت کا نام ہی ہوتا ہے کہ پسند اور ناپسند پھر جمہوریت کے بنیاد ہی ختم ہو جاتے ہیں لہذا اس وقت تمام سیاسی جمہوری قوتیں سیول سوسائٹی تمام طبقات کے لوگ اس بات پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ جب ان کو آئین کے اندر زندگی گزارنے کا موقع نہیں ملتے ہیں تو پھر وہ روڈوں پہ نکلتے ہیں اور یہی جمہوریت کا تقاضہ ہے اور یہی آزادی کا تقاضہ ہے اور یہی انسانی حقوق کا مطدی ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو اپنا حق نہیں ملتے ہیں تو آپ ایک جمہوری جد جوک پر امن طرقے سے آپ اپنا آواز ان رگوں تک انہی داروں تک پہنچانے کے لئے آپ کو حق حاصل لے کہ دنیا کے سامنے اپنا رائے پیش کر دے دلیل کے بنیاد پہ کہ میرے آئین کا تقاضہ یہ ہے میرے حقوق کا تقاضہ یہ ہے لیکن میرے ملک کے اندر یہ ہوتا ہے لہذا دنیا متوجہ ہو جاؤ اور اس سسلے میں جیسے کہ میرے ساتھیوں نے پہلے ذکر کر دیا اب ستائیس مارچ بہت مشہور ہو گیا ستائیس اکتوبر اس میں آزادی مارچ کے حوالے سے جمعہ علماء اسلام نے ایک اعلان کیا ہوا ہے اور اس سے پہلے پورا نو آٹھ مہینے ہم نے پورا ملک کے اندر میرے مارچ اس کے حوالے سے پندر میرے مارچ کر چکے ہیں اور یہ اس طرح نہیں کہ ہم آج اس طرح اٹ گیا کہ اپنے خواہش پورا کرنے کے لئے کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ پلان جماعت نے یا پلان پانٹی نے جب یہ تحریک شروع کیے ہیں تو یہ اقتدار کے حاصل کرنے کا تحریک ہوتا ہے اقتدار تک پہنچنے کے تحریک ہوتا ہے لہذا آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے دنیا کو بھی معلوم ہے اور ہمیں بھی اپنے آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس تحریک جب کامیاب ہو بھی جاتے ہیں یہ حکمت چلے بھی جاتے ہیں لیکن ہمیں اقتدار نہیں ملتے ہیں لیکن پھر کیا وجہ ہے کوئی وجہ تو ہوتا ہے کہ ہم پھر بھی اور اگر اقتدار ملتے ہیں تو دوسری لوگوں کو دوسری جماعتوں کو تو کسی کو مل جاتے ہیں لیکن جمعہ علماء استان کو اقتدار نہیں ملتے ہیں لیکن پھر بھی ہم نے جمہوریت کا وعدہ عوام کے ساتھ کیا ہوا تھا ہم نے حقوق انسانی حقوق بنیادی حقوق کے بحالی کا وعدہ کیا ہوا تھا ہم سیاست اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ وہاں لوگوں کے حق ان کے دلیس پہ پہنچانے کے لئے ان کو اپنے انسانی بنیادی حقوق کو اس آئین کے اندر رہتے ہوئے ان کو مہیا کرنے کے لئے ہم سیاست اس لئے کرتے ہیں ہم جمہوریت کے اندر اس لئے قدم رکھتے ہیں لیکن جب انٹرپریش روح ہو جاتے ہیں تو پھر ہر ایک یہ ہو لے ہونا چاہے لیکن اگر کوئی ذمہ داری سمجھتے یا نہیں سمجھتے جمعہ علماء اسلام نے اپنا ذمہ داری سمجھ کرتے ہیں اور جمعہ علماء اسلام اس ذمہ داری کی پرا کرنے کے لئے کہ آج ملک کے حالت آپ دیکھتے ہیں دو ہزار جو اٹارہ الکشن پچیس جولائی پہ ہوا ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں اور کیسز آپ کے سامنے بھی ہے اور دنیا کے تاریخ سب آپ کے سامنے ہیں لیکن اس وقت بھی جمعہ علماء اسلام نے مشورت دی دیا تمام سیاسی جماعتوں کو تمام جمہوری قوتوں کو کہ ہونا یہ چاہے کہ اگر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ایسے الکشن ہے کہ پاکستان کے تاریخ میں ہوتا رہتا ہے دنیا ہوتا ہے ہمارے ملک میں کبھی بھی پیر الکشن نہیں ہوا ہے لیکن اس بارے جو الکشن ہوا اس پہ تمام قوتی متفق جن لوگوں نے ان کو لایا وہ بھی اس پہ متفق ہے کہ ہم نے یہ کام کر دیا لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کو کہہ دیا کہ اگر ہم جمہوریت کے تحفظ کیلئے کام کرتے ہیں اور اگر ہم عوام کو ان کے حق کے لئے کام کرتے ہیں ان کو بنیادی حقوق بچانے کے لئے کام کرتے ہیں تو پھر اس اسمبلی کے اندر ہم نے حلق نہیں اٹھانا چاہے اور اگر ہم حلق پوٹھا دیں تو پھر ہم اس کو جمہوریت اور جمہوریت کے خلاب سمجھتے ہیں یہ جمہوریت نہیں ہوتا ہے اور جمہوریت کے توہین سمجھتے ہیں لیکن ہمارے ملک کے اندر حلقہ ہوتے ہیں مسلحتوں کے بنیاد پہ بہت کچھ ہوتا ہے نظریہ حضورت کے بنیاد پہ بہت کچھ ہوتا ہے ہمارے جمہوری قوتوں کی طرف سے مسلحت اس کا نام دیتے ہیں وہاں حکمرانوں کی طرف سے نظریہ حضورت کا نام دیتے ہیں لیکن یہ ہمارے جو ملک کے اندر پچتر ساتھ سے جو کل کل آ جا رہا ہے اسی بنیاد پہ ہم بھی مجبور ہو گئے سیاسی تنہائی سے بچنے کے خاطر ہم نے بھی ان کے بات مان لیا کہ یہ تمام پیپلز پارٹی مسلم دیگنون دوسری سیاسی جماعتی یہی کہتے ہیں لیکن ایک سال اندزار کے بعد یہ جو مہنگائے کے حالت ہو گیا یہ ہمارے ڈالر اور روپی کے قدر جو نہ ہونے کے برابر بلکہ ایک سو سے ایک سو ساٹھ تک ڈالر پہنچ گیا اور ملاز بیروزگاری کے حالت یہاں عوام کے حقوق اور ان کے صلح ہونے کے غلط تو یہ تمام حالات ہمارے سامنے جب آ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نظریہ پہ حملہ شروع ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں ملک کے سرحدات کو کمزور ہونا شروع ہو گیا حتیٰ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اب کشمیر کے باتیں ہمارے سامنے ہیں اور اب لوگ کہتے ہیں ہمارے بارے میں اور میرے جماعت کے بارے میں تو لوگ ہی کہتے تھے کہ یہ مدنی کے اور آزاد کے بچے ہیں یہ پاکستان کل بھی تسلیم نہیں کرتا تھا اور آج بھی پاکستان کو نہیں مانتے اگر یہ کام ہم کرتا تھا اگر ہمارے حکمت ہوتے تھے اور ہم وہاں جاتے تھے اور ٹرمپ کو ہم اختیار دیا کرتے تھے کہ کشمیر پہ آپ صالح سے اور دنیا ہمارے بارے میں ہی کہا کرتے تھے کہ دیکھو وہی مدنی کے بچے ہیں اور وہ اس شخص کو ان لوگوں کو اختیار دے دیا جن لوگوں سے ہم نے آزادی حسد کر لیا ہمارے کشمیر اور ہم نے پہلے کہا کہ یہ پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے لہذا یہ لوگ جب شب روز یہ کہتے ہیں کہ ہم قائد اعظام کے پیروکار ہیں ہم قائد اعظام کے پرمودات کے علمبردار ہیں تو یہ لوگ جب جا کر کے اور کشمیر کے حوالے سے جب ٹرمپ نے ان کو کہہ دیا کہ دنیا ڈائلہ کا زمانہ ہے میں بھی طالبان کے ساتھ مذاقرات کرتا ہوں ٹیبل پہ ہوں اور آپ لوگ بھی ہمیں اختیار دے دے اور اسی بنیاد پہ ہمارے وزیر اعظام صاحب نے پوراً اختیار دی دیا کہ آپ میرے طرف سے سالس اگر کوئی جمہوری وزیر اعظام اٹھاتا تو ضرور یہ بات کہا کرتے تھے کہ میں بائیس کرون روان کا نمائندہ ہو اور میں جا کر کے اپنے قوم کو اعتماد میں پارلمنٹ کو اعتماد میں لے لیتا ہوں لیکن انہوں نے سالسی کے اختیار دے دیا اب جب سالسی کے اختیار ان کو مل چکا ہے اور ٹرمپ اور موڈی کے تمام سرگرمیاں انہوں کے جو سرگوشیہ ہے وہ تو دنیا کے سامنے ہے اور پوراً ٹرمپ نے موڈی کو کہہ دیا کہ اب سالسی تو مل گیا پوراً قانون سازی کر لے تاکہ ایک دلیل ہاتھ میں آپ کے آ جاتے ہیں تو انہوں نے اپنے ملک کے اندر قانون سازی کر کے ترمیم کر کے ایٹیکل تین سو ستر کو انہوں نے ختم کر دیا پینٹیس ایزیلی شک جو ہے جب ختم کر دیا تھا کشمیر کا خصوصی حیث ختم کر دیا یہ تو آپ لوگ آئین کے ماہرین ہیں سب تم جانتے ہیں لیکن جب حیث ختم کر دیا گیا اب ہمارے سالس کا انتظار تھا کہ ہم سالس کیونکہ ہمارے والوں نے تو خوشی بنا رہے تھے نوید سنا رہے تھے کہ ٹرمپ اللہ نے ہمیں دے دیا اور حیث مل گیا تو اور کیا ہے کشمیر بنے گا پاکستان لیکن سالس اب سالس کے انتظار کرتے تھے کہ سالس تو کچھ کو کہیں گے کیونکہ سپر طاقت ہے اور دوسری دن دوسری ہفتے سالس کا بیان آیا کہ یہ تو ہندوستان کا اپنا درونی معاملہ ہے اور ہندوستان اپنے ملک کے اندر کانون سازی کر سکتے ہیں اپنے آئین کے اندر ترمیم کر سکتے ہیں اور پاکستان خامہ خاشور مچا رہا ہے آپ نے خود پاٹا میں کانون سازی کی پاٹا کی خصوصی حصت تم نے خود ختم کر دیا اور اپنے ساتھ ملا لیا تو اگر انہوں نے کشمیر کو اپنے ساتھ ملا لیا اندرم کر دیا ان کی خصوصی حصت ختم کر کے جیسے کہ آپ نے پاٹا کا خصوصی حصت ختم کر دیا اس کے بعد پھر بھی ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ٹرمپ ہمارے سالس ہے اور دوبارہ میں جاؤں گا وہاں جا کر کے تقریر کروں گا اور ٹرمپ صاحب کو کہتا ہوں گا کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے لیکن پھر وہاں جب دوسرا امریکی کا دورہ کر دیا تو وہاں ٹرمپ اور موڈی کے جو سرگرمیات ہیں وہاں انہوں نے جو ایک جلسہ کر دیا تو دنیا کو دکھا دیا اور دونوں نے بیقم عوال کہہ دیا کہ اندہ ہم اسلام اسلامی دشرتگری سے ہم لنے گی اب اس کے بعد ہمارے ملک اور کشمیر اور کشمیر کے بارے میں جو ہم کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان اپنی سنے پہ ہاتھ رکھ کر کیس طرح بنے گی جب آپ نے خود ان کو اختیار دے دیا اختیار کے مالک نے ان کو اپنا اندرونی مقصد قرار دیا اس کے بعد تم پھر کس آوازے سے ہم کہہ سکتے ہیں تو اس کا مطلب بھی ہے کہ ہم نے اندر سے تو کشمیر سے ہم سرندر ہو گیا لوگ تو کہتے ہیں کہ بیش دیا بیشنے کے بھی نہیں کیونکہ بیشنے کے تو یہ مقصد ہوتا ہے کہ ان کے بدلے میں کچھ مل جاتے ہیں کچھ بھی ہمیں نہیں ملا بلکہ ان سے سرندر ہو گیا جیسے کہ ایک وقت ہمارے لوگ بنگلہ دیش سے سرندر ہو گیا ہمارے ملک کو دلخ کر دیا اب کشمیر سے ہو گیا اب ان حالات میں جب صورتحال یہاں تک پہنچ گیا کہ ہمارے وہ پچھتر سالہ جم ہم اپنے ملک کے پچھتر پرسند بجٹ اس حوالے سے ہم اپنے دفاع پہ خرچ کرتے تھے کہ کشمیر ہمارا ایک مسئلہ ہے اور جب ہم پوچھتے تھے اسمبلی کے اندر اور پارلیمنٹ کے اندر کہ بائیس کروہ عوام ایک طرف پہ ہے اور دس لاکھ لوگ دوسری طرف پہ ہے لیکن تم لوگ پچھتر پرسند دس لکھ پہ خرچ کرتے ہیں اور باقی پچیس بائیس کروڑا ہوں پہ پچیس پرسند تو ہمیں جواب ہی ملتا تھا دیکھو کشمیر اور کشمیر پاکستان کے شہرک یہ قائد اعظم محمد علی جنہ کا پرمان ہے بس سرے چشم کہا کرتے تھے کہ قائد اعظم نے کہا کہ کشمیر بزور شمشیر جہازہ ہم شمشیر بنائیں گے ایٹم بم بنائیں گے ہم مزائل بنائیں گے ہم اتنی طاقتور پہنج اور زیادہ پہنج بنائیں گے اور پچھتر پرسند سے ہمارے ساتھ یہ ڈرامے ہوتے رہتے تھے اور ہم نے اپنے بچوں کو پیٹ کٹ کر کے اور سب کچھ دعو پہ لگا دیا اور سرخہ میں تسلیم ہو گیا کہ چلو کشمیر کے لئے ہمارے سب قربان لیکن بیت ایک میٹنگ کے حوالے سے وہاں جا کر کہ کشمیر ان کے حوالہ ہو گیا اب اس کے بعد پھر بھی اس ملک کے اندر کس بات کے اندر کرتے ہیں اور پھر بھی سیاسی جماعتیں جمہوری محبوطن لوگ پاکستان کے جو کہتے ہیں کہ میں پاکستان کو اپادار ہو اگر یہ لوگ پھر بھی اس بات کے اندر کر لے اندر کر لو تاکہ مذہبہ آباد کے کیا بنے گا یہ مذہبہ آباد جو ہمارے ہے اب اس کے اندر اگر کریں گے تو پھر ٹھیک ہے اگر بلدستان کے اندر کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے وہاں کس بات کے اندر کریں اور پھر اس کے بعد بھی یہ حکمران بیٹے رہے اور ہم اندذار کرتے رہے تو کیا وہ تو ملک کے ساتھ جو کچھ کر داتا اور ان کو اقدار اسی بنیاد پر ملا تھا بین لقوام ایسٹ اپ دشمنٹ کہوا دے کہ تم نے یہی اقام کرنا ہے لیکن ہم جو لوگ ہیں ہمارے کیا ذمہ داری بنتے ہیں اس بنیاد پر جمعہ علماء اسلام نے ستائیس اکتبر مارک ازادی مارک کا اعلان کیا ہوا ہے اور میں مشکور ہوں تمام سیاسی جماعتوں کا پیپلز پارٹی مسلم لیگنون پرتنخواہ ملی آم پارٹی نیشنل پارٹی عوامی نیشنل پارٹی اور دیگر سیاسی چھوٹے اور بڑے جماعتیں یہ سب نے اس ازادی مارچ کا نہ صرف احمایت بلکہ سب نے عملاً اس میں شرکت کر دیا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بڑھ کے سیاسی جماعتوں سے سیول سوسائٹی کے جو لوگ ہیں سب وہاں آتے ہیں اور اس ازادی مارچ میں عالمالاً شرکت کرتے اور اسی حوالے سے ہمیں ہدایات ہی ملیتے اپنے قیادت کے طرف سے کہ وہاں سیاسی جماعتوں کے علاوہ جو ہمارے وکلات حضرات ہیں جو ہمارے تاجر حضرات ہیں جو دوسری زندگی شعبیہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ہمیں یہی کہا گیا تھا کہ ہم ان سے بھی رابطے میں رہے اور ہمارے ہی گزارش ہیں کہ اس ایجنڈے پہ جو ملک کے بقا اور سالمت کا ایجنڈا ہے جو مہنگائی کے خلاف ایک ایجنڈا ہے جو جمہوریت کے بحالی کا ایجنڈا ہے جو اوٹ کو عزت دینے کا ایک ایجنڈا ہے اس ایجنڈے کے بنیاد پہ ہم آج وکلہ کے خدمت میں حضر ہوئے ہیں اور اس سلسلے میں آپ لوگوں نے بھی تحریکیں چلائیے اور ہم نے آپ کے ساتھ دیا ہوا ہے تو اگر اس تحریک میں اس عوامی تحریک میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے کوئی سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں تو وہ تو سیاسی جماعتوں کے حوالے سے کوئی اس طرح ازاد لوگوں لیکن وہ وکلہ برادری کے حوالے سے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہر طبقے کے تعاون بیچ آتے ہیں اور اس مشترکہ ایجنڈے پہ نہ یہ مولان پذرامان کی اکھزار کا ایجنڈا ہے بلکہ یہ عوام کا جو ایجنڈا ہے یہ بائیس کروڑا ہواں کی اور اب جب آپ یہ کام شروع کر دیتے ہیں تو وہاں کٹ پتیوں کے اور ایجنڈوں کے اس طرح باتیں شروع ہو جاتے ہیں کل سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مولان پذرامان نے وہاں انڈیا کے ایک دوول ہے یا کیا ان سے ملاقات کی ہے یہاں غداری کا پتوے شروع ہو جاتے ہیں اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس ملک کے غدار نواز شریف غدار ہے اگر اس ملک کے سے ذرداری غدار ہے اگر اس ملک سے محمود خانہ چکزی غدار ہے اگر اس ملک سے اسمندیار ویلی خان غدار ہے اگر اس ملک کے اندر اور اس ملک کے ساتھ حاصل بزنجو غدار ہے تو مجھے بتاؤ اس ملک کے اپادار کون ہیں مجھے بتاؤ اگر یہاں وہ کلا ان کے ساتھ غدار ہے جو تاریخ چلاتے ہیں جب بھی ان کے خلاف ان کے غدار کے خلاف اور ان کے پرمسوبے کے خلاف جب اٹھتے ہیں تو غداری کے پتوے لگانا شروع ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم غدارے ہم غداری کے راستے پہ چھوڑ دیں آج کشمیر کا معلومہ کشمیر کو واپس کر دیں ہم اپنے تحریک کو ادھری چھوڑ داتے وہاں سے آپ نے جو ٹرمپ کو اختیارات دی دیا یہ بائیس کورٹ کا وان کو آپ کو کس نے حق دی دیا کہ وہاں جا کر کے آپ اپنے ملک کے ایک پر دیوہر جا کر کے کسی کو اختیار دے دیں کیا یہ سالس اس وقت قائد اعظم کو نہیں ملتا تھا پچھتر سال کے اندر جتنی بھی حکمران آیا ہے کوئی سالس ان کو نہیں ملتا تھا کہ اس طرح سالس کو اعلان کر کے کہ ان کو اندروں نہیں ملتا ہے یہ سالس اب تک نہیں ملتا تھا تو ظاہر بات ہے کہ ملک کے غدار وہ ہے کہ جو آپ کا ملک کا بنیادی ایک مسئلہ ہے ایک قصہ ہے اور اس پہ پچھتر سال نے اپنے اپنے ملک دعو پہ لگا لیا لیکن آپ نے ایک میٹنگ میں وہ دے دیا اور وہاں جا کر کے اپنے ملک کے اداروں کے خلاف آپ نے ایک اطراب جرم کر لیا ہمارے ملک کے اندر ہم ایک دوسرے کو کہہ سکتے لیکن دنیا کے سامنے ہمارے خلاف یہی بات یہ چار شکتہ کی پاکستان دہشتگرد ملک ہے اور دہشتگردوں کو پناہی دیتے لیکن اب وہ خود چاہ کر کے ایک قمران کے حصے سے وہ اطراب کر لیا کہ ہاں دہشتگرد ہم نے پیدا کیے ہیں اور دہشتگردی کے مراکز ہمارے ہاتھ تے اب نہیں ہیں اب مجھے بتایا آپ کے بات پر کون اعتماد کرتے ہیں آپ تو یہ ٹرن سب سے بڑا کانامہ سمجھتے ہیں تو وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ تم اگر یہاں سے روانہ ہو گئے کہ چلو ابھی میں نے بات کی تھی پھر میں نے نہیں کی تو آپ کوئی اعتماد نہیں کرتے ہیں اور ماضی میں آپ نے اپنے ملک کو کٹھرے میں لاکر کر کے کڑا کر دیا اور وہاں جا کر کے اٹم بھم قدم کی دے دیا اب ہمارے اٹمی اساسی پہلے غیر محفوظ ہے پہلے دنیا ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ پاکستان کی اٹمی اساسی غیر محفوظاتوں میں ہے اور یہ ختم کرنا چاہے یہ رول بے کھونا چاہے اب جب یہ کو کمران جا کر کے اور انہوں نے دمکی دینا شروع کر دیا تو اب بھارت کے لئے ایک بات اپنے پر حام کر دیا اور وہ ہر پورم پہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کیونکہ وزیراسام صاحب نے کہے دیا کہ پھر اٹمی جنکشن میں شروع کروں گا تو یہ تو آپ نے ملک کے خیرخواہی کے آر میں نام تو یہ دے دے کہ ملک کے خیرخواہ خیرخواہ ہوں کشمیر کے خیرخواہ ہوں لیکن ملک کے دشمنیت آپ نے کر دیا اور آپ نے ملک کے خلاف آپ نے ایک اور کیس بنا کے دنیا کے آج میں دے دیا لہٰذا ہمارے اٹمی اساسی بھی خطرے میں پڑ گئے اب اگر ہمارے اٹمی اساسی بھی خطرے میں پڑ جاتے ہیں ہمارے کشمیر آمار ہے ہاں سے نکلنے والے ہمارے اندر اتنی حالت ہے تو اس پہ ہر ایک کا پرز بنتا ہے اور بہت سطح پاکستانی زمداری بنتا ہے اور اس ملک کے اندر اور اس ملک کے بچائی ہمارے اور آپ کے زمداری ہے اس بنیاد پہ آپ کے رفاقت آپ کے تعاون اور ہم یہ ابھی قومی تحریک بن گیا یہ کسی جمعہ علماء اسلام کے تحریک نہیں ہے یہ بائیس کروڑ کے عوام پہ تحریک ہے اس بنیاد پہ ہم اور آپ مل کے انشاءاللہ والعزیز اس ملک کے اساسوں کو محپوس کرنے کے لئے کشمیر کو حاصل کرنے کے لئے ملک کو اپنے حالت پہ اور معاشی حالت بہتر بنانے کے لئے ہم یہ جو کامیاب کرائیں گے اللہ ہمارے حامی اور ناصر ہو